بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آخریت سے ہوں گے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور آج میں آپ کی لئے دودھ گھوٹا لے کر آیا ہوں جس میں خسخاص اور بادام شامل ہیں یہ آپ کے سامنے خسخاص اور بادام خسخاص اور بادام کو ہم نے چار گھنٹے تقریباً چار گھنٹہ پہلے اس طرح پانی میں بھگو کر رکھ دیا تھا اب یہ نرب ہو چکے اس کو چھاند رہے ہیں ہم اس میں بادام اور خسخاص شامل ہیں یہ گرمیوں کے روزوں کے لئے بہت نہیتی مفید دودھ گھوٹا سارے دن کی تھکاوٹ اور پیاس اس سے دور ہوتی ہے یہ ہم ابھی اس کو باریک پیس رہے ہیں اس میں خسخاص اور بادام شامل کیے ہم نے بادام کے گیارہ دانیں تھے اور چار چارے کی چمچ خسخاص اس میں شامل ہے اس کو باریک کرتے ہوئے آج کل جس دور میں اس طرح کی چیزیں بہت ہی کم آپ کو ملتی ہیں حالکہ جیسے کے لئے بہت ہی مفید ہیں اب یہ جو مزید ہم چیزیں شامل کریں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہے آپ کے سامنے یہ ہیں چار مغز چار مغز ہیں تقریبا دو چمچ چائے کے اور یہ تقریبا ڈیٹھ چمچ ہے سفید اور کالی تل ٹھیک ہے نیچے رکھ دو اور یہ ایک چمچ یا ڈیٹھ چمچ اناردانہ چٹکی بار اجوائن اور یہ سب اسونف چٹکی بار یا رمبارہ دانیں کالی مرج کے اور یہ علاچی کے تین چار دانیں بس میں نے ان سب کو کٹھا اس میں مکس کر کے ڈال دیا ٹھیک ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے صرف خسخاص اور بدام کو چار گھنٹہ پہلے اس کو پانی میں بھگو کر رکھنا ہے ان تمام چیزوں کو مکس کر کے ہم باریک پیس رہے ہیں تھوڑی محنت ہے اس میں خاص کرباری کرنے میں افتاری کے وقت لوگ دو اوزا اگرہ مختلف چیزیں مشروبات ڈرنکس ڈرنکس مارکیٹ استعمال کرتے ہیں ان سے یہ ہزار درجہ بہتر ہے سارے دن کی تکاوٹ اور پیاس سے فوراً ختم ہو جاتی ہے اور رمضان کے آخر میں آپ کو ضرب یہ محسوس نہیں ہوتا مطلب کسی قسم کی آپ کی صحت میں کمی نہیں آئے گی اس کے پینے سے بہت طاقت ور گھوٹا ہے جس میں دور کبھی استعمال کیا جاتا ہے ہم کافی سار سے ماہ رمضان خاص کر گرمیوں کے ماہ رمضان میں اس کو استعمال کر رہے ہیں آپ رمضان کے علاوہ بھی گرمیوں میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں گھر میں یہ تھوڑ سا پانی شامد کی ہے تاکہ نرم نرم ہو جائے پیسے میں آسانی ہو گی ہم خود اس کو رگڑ دے رہے ہیں رگڑائی میں تقریباً دس سے پندر منڈ لگتے ہیں خوب اس کو مطلب باری کیا جاتا ہے بیس منڈ بھی لگ جاتے ہیں خود پہ اب آپ کے سامنے کافی باری کو چکا ہے ساتھ پڑا پانی کب استعمال کیا ہر اچھی اور طاقت ہر چیز میں میند تو مست ہے اگر آپ میری دیسی سٹائل ریسپی رمضان کی افتار کی اچھی لگ تو آپ ضرور کومنٹس کرنا اور میری ویڈیو کو بھی ضرور لائک کرنا مکمل اچھی طرح باری کام نے کی ہے تبیبا 15 سے 20 منٹ لگ ہیں در 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 اگر کی جی تہی اب یہ پانی کا استعمال اب اس کو ہم علیدہ کریں گے اصل جو چیز ہے وہ نیچے ہم چھان کے نکال رہے ہیں اس کو اچھی طرح نچوڑ کر نکال لیں گے اور باقی اس کو ہم جو حگی میں چھاننی میں اس کو ہم زائیں کر دیں گے بانج پا اتو رکھی رکھ ہم بہت ہی آسان طریقہ ہے بس تھوڑی سی محنت چاہیے خاص کر اس کو باریک رگڑائی کرنے میں اور خاص کر ودام کو چار گھنٹے پہلے پانی میں بگو کر رکھ دینا ہے چار سے پانچ گھنٹے بھی شک پانچ گھنٹے بھی رکھ سکتے ہیں پانچ گھنٹے 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 پانچ گھنٹ دودھ تقریباً ہے آدھا کلو سے زیادہ ہے دودھ یہ بھی ہم نے شامل کر دی ہے اس میں چینی بھی شامل کی ہے ڈیٹ کب چینی کا ہے اب اس کو مکس کر رہے ہیں بعد میں اس میں برف کا استعمال کریں گے افتاری کے ٹائم تھنڈا تھنڈا تھنڈی سردائی بادام خسخاس دودھ سوڈا بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں استعمال کریں گے سارے دن کی تھکاوٹ گرمی جسم سے دور کرنے والا نیاب ٹوٹکا دیسی ٹوٹکا لوجی دودھ گوٹا تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو افتاری کی تائم استعمال کریں گے ه surgeries نے کیونکوٹا يا سارےард